موسیقی نمسکار واسطو لیونگ میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت میں ہوں پکاس نانگیا درشکوں اپنے پچھلے دو انکوں سے ہم اپنی واسطو اور فنکشو ایکسپورٹ پلوی چھلا وڑا جی سے ایک سانجھا وشے یعنی ہم سب کے وشے پر باتچیت کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ ہے ایکسٹرنل لینڈ پر گھر ہو یا کمیرشل پرپٹی ہو ان دونوں میں یعنی ریزیڈنشل اور کمیرشل پرپٹیز کے باہر ایکسٹرنل لینڈ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اس سے جڑے واسطوش کیا کیا ہیں ہم ان پر باتچیت کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے دو انکوں سے اور اس باتچیت کو اس انک میں بھی جاری رکھیں گے پلوی جی آپ کا کاریکرم میں بہت بہت سواگت ہے پچھلے دو انکوں میں میں درشکوں کو جو درشک اس انک میں نئے جوڑے ہیں ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے دو انکوں میں کن کن باروں میں کن کن وشیوں پر باتچیت کری اور ان کی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے کہ ہم نے ایکسٹرنل لینڈ کے تحت پونڈ جب گھر کے سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں باتچیت کری ہم نے گھر کے سامنے یدی بیچ ہے سمدر ہے اوشن ہے اس کے بارے میں باتچیت کری ہم نے بات کری کہ یدی آپ کے گھر کے اردگرد کہیں گریویارڈ ہے اس کے بارے میں باتچیت کری ہم نے ساتھی ساتھ باتچیت کری کہ یدی آپ کے گھر کے باہر الیکٹریکل پینل یا الیکٹریکل پولز ہیں تو کیا کرنا چاہیے اور میرے خیال اس کے پچھلے آنکھ میں ہم نے ٹریز جو یدی گھر کے باہر ہے اس کے بارے میں باتچیت کری اور ساتھ ساتھ ریلیجیس پلیسز یعنی مندر گردوارہ یدی آپ کے گھر کے گرد ہے تو کیا کیا چیزیں پوزیٹیو اور نیگٹیو ہو سکتی ہیں اس پر باتچیت کری اور اس انکھ میں پلوی جی جو ضروری تھا ہمارے لیے اور درشکوں کی ای میلز بھی کچھ اس طرح کیا آئی ہیں کہ گھر کی لوکیشن یدی مان لیجیے انٹرسیکشن پہ ہو یا ٹی پوائنٹ پہ ہو یا الگ الگ ویریشنز ان پر ہم باتچیت کرتے چلیں گے سب سے پہلے انٹرسیکشن پہ ہی بات کرتے ہیں یدی گھر کی پوزیشن انٹرسیکشن پہ ہو تو واسطو کیا کہتا ہے انٹرسیکشن پہ چاروں طرح سے فورس کریٹ ہوتا ہے اس کے رائٹ لیفٹ نور ساؤت ایسٹ ویسٹ جو بھی کارڈینل ڈیریکشن ہے اس کے اوپر فورس کریٹ ہوتا ہے واسطو کی انسار سب سے پہلے کوئی بھی اگر آپ نیا گھر لینا چاہتے ہو یا اگزسٹنگ پروپیٹی میں رہتے ہو اگر وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرح کافی بڑا بلڈنگ یعنی کومیرشل بلڈنگ یا ریسیڈنشل بلڈنگ کافی لمبا ہوتا ہے اور وہ گھر ہے وہ سب چیزوں میں الگ الگ ایفیکٹ کو گھنا جاتا ہے اگر وہ کومیرشل بلڈنگ ہے اور اگر آپ اوپر والے فلور پہ یا ٹاپ فلور پہ یا بیچ والے کچھ فلور پہ ہو تو اس کا نقصان آپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے اس کو نہیں گھنا جاتا ہے بہت اگر آپ گراؤنڈ لیول سے ہیں اور آپ کا وہاں پہ ریسیڈنس بنا ہوا ہے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی رہتا نہیں پروپیٹی کھالی ہو جاتی ہے پروپیٹی کے دام بغیری میں کچھ سرٹن ڈائم پہ آپ رہ کر نکل جاتے ہو تو اس کا نقصان کم ہوتا ہے بٹ انڈرسیکشن کے اوپر آپ کومن سنسی بھی سوچیں گے تو گھر میں چھوٹے بچے یہ وہ پریبار ہوتا ہے تو برابر اسی ٹرافک جون کے اندر بیچ میں رہنا it's a little bit risky ہم سمجھ سکتے اس بات کو جو کی مور پریکٹیکل ہے safety point of view سے بلکل ہی صحیح نہیں ہے اور secondary کے اس میں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا access ہے اگر اس کے آگے اور پیچھے دونوں اور دروازے پڑتے ہو اور جو پیچھے کا جو کی جو انٹرسیکشن کے اوپر بنا ہوا گھاروں اور وہ پیچھے سے اوپن ہوتا ہو اور آگے والے area کو اگر ہم بند کر سکتے ہو تو ہم پہلے کوشش وہی کر دیتے ہیں اور گھر کا موہ پیچھے کے کر دیتے ہیں کئی بار وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کا construction کون سے ٹائم پہ ہوا ہے اگر وہ بہت پرانا مکان ہے تو وہاں پہ آپ wise pollution وہ سب وہاں پہ بہت زیادہ انٹرپشن بہت زیادہ رہتی ہے master bedroom وغیرے کے اندر آپ کو جو عام طور پہ گھروں کے اندر جو سویدہ دیکھنے کو ملتی وہ نہیں ملتی ہے واسطو کے انسار راستوں کے الگ الگ طرح کے نقصان بتائے گئے ہیں جتنے بھی گھر کے راستوں کے بارے میں جو انہوں سویس راستے ہیں جیسے آپ کا مکان ٹی جنکشن کے اوپر پڑتا ہو یا ٹی کے ڈیڈ اینڈ پہ پڑتا ہو یہ بات آپ کی commercial factory ہو manufacturing unit commercial building ہو یا پھر آپ کا residence وہاں پہ پڑتا ہو یہ سب چیزوں کے اندر واسطو کے انسار صرف residential property کے اوپر کوئی بھی چیز external land کا loss جو ہوتا ہے وہ سب سے غلط مانا جاتا ہے commercial پہ پھر بھی وہ loss تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ رات بھر تک وہاں پہ آدمی رکتا نہیں ہے تو وہاں پہ بات بدل جاتی ہے ground level بھی building پہ یہ نقصان زیادہ ہے اگر وہ building high rise ہے تو وہ building کا نقصان پھر بھی کم ہو جاتا ہے اگر وہ رہنا والا پرسن top floor پہ اوپر ہے نیچے beam column section سے صرف وہاں پہ parking ہوتی ہے تو بھی وہ نقصان کم ہو جاتا ہے چھوڑی چھوڑی کئی طرح کی باتیں ہیں بہت زیادہ تر راستوں کی effect intersection کے بنے ہوئے گھر اور dejunction کے بنے ہوئے گھر کے اندر آدمی کی life peaceful نہیں رہتی ہے پریوار میں ایک طرح کا اپناپن نہیں رہتا ہے کوئی نے کوئی ایک طرح کی سمجھ سے ایسی رہتی ہے کہ گھر کا ایک بندہ وہ سارے پریوار کو پریشان کرنے کی کوشش وہ internal dispute کو solve کرنے میں سے free نہیں ہو پاتے ہیں 99% ایسے گھروں میں internal dispute اور carriers related problems کے اندر chances بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں بہت یہ بات اتنے طور پہ کافی نہیں ہے کیونکہ واسطو میں ایک اور طرح کا مہتوپرن بات ہے گھر کا 90 degree ہونا یا ویتیشول کا مطلب ہوتا ہے cross ہونا جیسے آپ کا structure ہے اور ایک راستہ intersection پہ جیسے south سے جا رہا ہے north facing building ہے آپ کی اور آپ کے west میں سے اور north میں راستہ ہے تو اس کی اثر بدل جاتی ہے آپ کے north اور east سے راستہ جا رہا ہے تو اس کی effect دوسری ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اس کے اندر گوھر کیا جاتا ہے بہت عام طور پہ generally وہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے کوئی نہ کوئی طرح کا نقصان کیا بدل جائے گا صرف اسی کے اوپر وہ ویشلیشن کیا جاتا ہے جی یہی بات اگر ہم residential سے باہر نکل کے commercial میں کریں تو پھر کیا مائنے رہ جاتے ہیں commercial property پہ اس کا نقصان اس لئے کم ہے کہ رات کو وہاں پہ کچھ رکتا نہیں ہے تو اس کی عام طور پہ وہ property کا استعمال ہی کم ہوتا ہے day time میں ہوتا ہے night time پہ ہوتا نہیں ہے اگر وہ گھر ہے تو پھر پورا پریوار رہتا ہے commercial میں یہ سب نہیں ہوتا ہے ایک پرسن وہاں پہ کام کرتا ہے بہت ساری office وہاں پہ ایسی ہوتی ہے insurance agent کی کچھ ایسے لوگوں کی کہ جو traveling بہت زیادہ کرتے ہیں انہوں نے office بنائی ہے بڑو آتے ہی بہت کم ہے اس کو use ہی نہیں کرتے تو ان کو نقصان بہت ہی کم ہوگا واسطو ایک صاف سیدھی بات سمجھتا ہے جو property آپ نے بنائی ہے وہ صحیح ہے اور اگر آپ اس کا maximum use کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ماتم ملے گا maximum ملے گا اگر وہ غلط ہے بہت کچھ ایسے circumstances سے fortunately کہ آپ اس کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہو تو آپ کا نقصان اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا کیونکہ اس جگہ کے استعمال سے وہاں کے آس پاس کے at most peer کا فائدہ یا نقصان ہے صرف جگہ کو لینے ماتر سے فائدے کے لیے کچھ دوشیت واسطو ہوتے ہیں جس کا ہم بعد میں discuss کر سکتے ہیں بہت واسطو دوش کے بارے میں اس کا اپیوگ کرنے سے ہی نقصان یا فائدہ ہوتا ہے یہی situation کچھ ایسے گھروں کی بھی ہوتی ہے کہ جہاں ہم ٹیپ جنکشن کی بات کر رہے تھے کہ یا تو وہ dead end میں ہوں گے یا پھر کچھ dead end بھی اس طرح کا ہوگا کہ وہ circle میں آتا ہوگا یعنی کہ آپ ایک street میں drive کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو 8 یا 10 گھر جو ہیں وہ semi circle میں یا circle میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی جو property کا exterior ہوتا ہے وہ کیا کچھ سمبودت کرتا ہے اس کو بھی واسطو کے اندر سے روڈ کا راستوں کا واسطو دوشی مانا جاتا ہے بڑے main راستے ہوتے ہیں اس کے بجائے جو internal street راستے جو ہوتے ہیں اس کا نقصان بھی equal مانا جاتا ہے پر عمومن پلوی جی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ limited traffic وہاں جائے گا بچوں کی کھیلنے کے لیے اس جگہ ملے گی security point of view سے اس طرح سے رہتا ہے کہ بھی جو circle میں مان لی جو 10 گھر ہیں تو وہ 10وں گھر والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک close knit environment رہتا ہے عمومن practical point of view سے اس کو اس طرح سے مانا جاتا ہے لیکن واسطو کیا کہہ رہا ہے کوئی بھی جگہ پہ جہاں پہ کسی چیز کا end ہو جاتا ہے راستہ ختم ہو جاتا ہے circle ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز ایسی بنتی ہو کہ وہاں سے آپ کو یوں turn لے کے اگر آپ گاڑی گھوماتے ہو اور آپ street میں جاتے ہو وہاں پہ ایک چھوٹا سا circle arch جیسا بنا اس کے بعد turn لے کے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بعد آگے راستہ نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا جہاں راستہ ہی نہ ہو آپ کو وہی بات سے پتا چلے گا کہ وہ dead end ہے limit ہے یہاں پہ آکے بات ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی ساری چیز جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ بہتا ہوا پانی بہت اچھا ہوتا ہے تو جو بھی چیز لگاتار force میں رہتی ہے circulation میں رہتی ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ بن جانے پر نقصان ہوتا ہے یا بہت less ماترہ پر نقصان ہوتا ہے بہت ایکول ماترہ ہمیشہ فائدہ کرتی ہے تو ویسے واسطو کے انصار کوئی بھی تی جنکشن کے dead end کا گھر بہت ہی غلط مانتے ہیں جتنا ٹی کی شروعات کے گھر کو مانتے ہیں وہاں پہ رہنے والا آدمی جیسے بزنس کو سیٹل نہیں کرتا ہے بہت ٹی کے dead end کے اوپر جو گھر بنے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو بزنس کے اندر بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے جوب کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز اس کو روک لیتی ہے جیسے کہ آپ یہ بولو کہ آپ کے لیے golden opportunity آپ کے ہاتھ تک آنے کے بعد چھوٹ جاتی ہے تو ایسی جگہ کے اندر جہاں پہ کوئی بھی چیز کا dead end آتا ہے ٹی کا آرچ کا تین گھر بنے ہوئے ہیں آپ نے ایک سرکل گھمائیا اور سرکل کے بعد آپ کے لیے صرف نکلنے کا راستہ بچتا ہے تو ایسی جگہ کے اندر جو کی end پہ ہوتی ہے ایسی جگہ پہ رہنے والے آدمی اپنی کوئی بھی opportunity کا maximum benefits نہیں اٹھا پاتا ہے کئی بار بہت اچھی golden opportunity اس کے آتھ میں آنے کے بعد وہاں پہ اس کو چھوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنے کے chances یا آپ یہ بولئے کہ اس کی opportunity کا فائدہ نہیں لینے کی وجہ سے اس کے business کے نئے نئے جو اس کے expand کرنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بہت slow motion میں چلے جاتے ہیں اور progressive چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی بہت دلچسپ بات پلو جی سے یہ بات چیز جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ جائے گا نہیں آنند لیجئے باستو لیوینگ کا بریک کے بعد آپ سب ہی درشکوں کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے سواگت آپ دیکھ رہے ہیں باستو لیوینگ اور میں ہوں وکاست نا گیا پلو جی کارکرم میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت بریک سے پہلے جس طرح سے ہم نے بات کری گھروں کی position کے اوپر ایک اور جو position سامنے آتی ہے exterior land کی وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر کبھی کبھی یہ سمجھے کہ گھر جو ہوتا ہے وہ lower height پہ ہوتا ہے اور باہر کا جو land ہوتا ہے وہ تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے یعنی کچھ speed breaker آتا ہے یا ایک ہل سی بن جاتی ہے یا پھر اس کا وپریت ہوتا ہے کہ گھر height پہ ہوتا ہے اور land جو ہے lower level پہ چلا جاتا ہے ایسے exterior کو کیا کہتے ہیں واسطو کیا کہتا ہے اپ این ڈاؤن level کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو تو external land کے درگن کے اندر یا اس کے نقصان کے اندر اسیس کو بھی consider کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے backyard کا حصہ بہت زیادہ down جا رہا ہے اگر کچھ لوگ hill پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کا پورا گھر کھڑے میں بنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے گھر کے درواز کے بعد ایک راستہ انچائی پہ جاتا ہو property کو touch کرتا ہو اور ایک کافی بڑا bridge بن گیا ہو بن جانے کے بعد property کے بننے کے بعد پیچھے سے اس طرح کے نقصان آگئے ہو یا پھر آپ کے پیچھے سے اتنا down جاتا ہوئے راستہ اور پیچھے آپ کا area south پڑتا ہو یا west پڑتا ہو جو کی ساری دیشاہ واستو کے انسار بہت ہی solid ہونی چاہیے strong ہونی چاہیے انسان کے backbone کی طرح کام کرتی ہے کہ اس کے back کا انسا اس طرح سے بنایا ہوا کہ وہ کافی strong ہے جس کی وجہ سے اس کی position اس میں سیرتا رہتی ہے تو واستو کے انسار اگر آپ کا north up پڑتا ہو اور backyard south میں down جاتا ہو east up پڑتا ہو اور backyard آپ کا west میں down جاتا ہو تو ایسے واستو دوش کے اندر گھر میں رہنے والے آدمی کی position market میں کچھ عرصے کے بعد اتنی down ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی کا نشان ختم کر دیتا اس کا نام نہیں رہتا ہے یعنی کہ ہم یہ بول سیکھتے کہ ایک آدمی ایک بہت بڑا industrialist ایک بہت بڑا businessman ایک زمانے میں تھا تو وہ اس کی prosperity کو history میں change کر دیتا ہے اور اس کی ساری کہانی بدل جاتی ہے تو کئی طرح کے واسطو دوش کے اندر بہت ہی گمبیر واسطو دوش property کے اندر اس طرح کا بھی مانا جاتا ہے کہ آپ کے پیچھے کی لینڈ آپ کے گھر کی property سے ہی ختم ہو کے سیدھے down چلی جاتی ہو بہت کئی بار اس کا الٹا بھی ہوتا ہے اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کی property south facing ہو اور اگر آپ کی property west facing ہو اور آپ کا backyard east میں پڑتا ہو اور east میں جا کے وہ backyard کسی وجہ سے down ہو جاتا ہو تو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے بہت یہ ساری باتیں 90% location کے اوپر depend کرتی ہے کہ کس طرح کی situation میں وہ property بنی ہوئی ہے تو کچھ سمسیاں ایسی ہوتی ہے کہ آمنے سامنے property کو دیکھنے سے زیادہ پتا چلتا ہے اسی لئے واسطو consultation کے لئے جب کوئی آدمی interested ہوتا اور کسی بھی واسطو consultant کو جب وہ phone کرتا ہے تو زیادہ تر چیزوں کو personalی طور پر دیکھنے کے اوپر priority مانی جاتی ہے صرف plan paper سے کام کرنے والے لوگ یا صرف مٹی کے colors کو دیکھ کے یا آپ اپنے گھر کے آپ تھوڑی سی مٹی اس کو بھیج دیتے اور اس کے جو testing کے اوپر سے جو reports بنتے ہیں وہ کئی بار 100% property کا معاینہ کیے بینہ اس کو ٹھیک ٹھاک report نہیں ہوتے ہیں کئی بار clients کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ consultant کا کن چیزوں کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے نقصان سے اس کو secure کر سکتا ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ عام طور پر property کے location dimension dimension اس کی آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے کئی بار جہاں پہ مشکل ہوتی ہے کچھ راستے وہیں سے بھی نکل جاتے ہیں بڑا وہ اس پہ depend کرتا ہے کہ کس طرح کی situation ہے پلوی جی نے بہت ہی اچھی بات کہی درشکوں کے راستے وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں یعنی 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 سمسیان ہیں ان کا سمدھان بھی ہے اور ان سمدھان کے بارے میں سمسیان کے پرتی آپ کو جاگروک کرتے ہوئے اور سمدھان کا گیان بارتے ہوئے ہم کارکرم میں آگے بڑھیں گے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور آنند لیجئے واسطو لیوینگ کا بریک کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند ادھاکار اکرم واسطو لیوینگ اور میں ہوں ویکاس نانگیا پلوی جی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس سبتہ کا ٹپ آف دو ویک کیا ہے بس سکین انسار الگ الگ طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا کسی بھی انسان کے لیے بہت آسانی سے سولوشن نکل سکتا ہے اگر ہم کسی آپ کا شریر آ جاتا ہو تو کچھ طرح کے بامبو فلوٹس جو کی ریال میوزیشن جو وغیرے یوز کرتے ہیں جو کی ریال بانس کے بنے ہوئے ریال بامبو فلوٹس ہوتے ہیں اس کا استعمال سے آپ کو بیم کے پریشانی سول کرنے میں کافی فائدہ ہوتا ہے بیم کے اردگرد رائٹ لیفٹ کے اندر جس طرح کے پرانے زمانے میں ایک ایسے سرکل ہوا کرتا تھا بیم کے جاتے ہوئے اور وہاں پہ وڈن کے کچھ پیس کا سپورٹ دیا جاتا تھا تو ابھی یہاں پہ بھی نیوک نیو جرسی میں بھی جہاں پہ بھی کنجسٹر چیزیں اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوں کہ چھوڑی چھوڑی جگہ پہ کافی لوگ رہتے ہیں اور اگر آپ کو بیم کی وجہ سے کمرہ ویسٹ کرنا مشکل ہو تو آپ بامبو فلوٹ کا استعمال کر سکتے ہو اور اس سے آپ کو بیم کے پرابلمز کو سول کرنے میں یا ہرے رنگ کے کچھ کریپرز کو یوز کرنے میں آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے پہلے بی جی جہاں ہم نے ایکسٹیریر لینڈ کی بات کری اور ایکسٹیریر اٹموسفیر کی بات کری کچھ چیزیں اگر انسان سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے جاگرک ہوتے ہوئے بھی جانے میں اور انجانے میں یعنی وہ بڑھ جاتا ہے ایک پرابٹی کو خریدنے میں اور مان لیجئے ابھی میں نے گھر لیا اور گھر کے سامنے لینڈ ہے کسی اور نے گھر نہیں بنایا اور کل کو وہ گھر ایک کوئی ویکتی ایسا بناتا ہے جس میں کافی ساری چیزیں کچھ ایسی تکونے میں ہیں کچھ عجیب و گریب شیپ ہے جو پوائنٹ کرتی ہیں ٹوورڈز مائی ہاؤس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے گھر بدلنے میں لیکن ایسے میں ایکسٹیریر لینڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا کچھ کرنا چاہیے واسطو میں اور یہی چیز ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اگزسٹنگ گھر میں بھی ہو کہ آپ کو گھر بہت اچھا لگا ہو واسطو انسار وہ آپ کے بہت انکول ہو آپ کے لئے بہت اچھا ہو لیکن سامنے کی جو اس طرح کی بیلڈنگ ہو وہ شاید آپ کے لئے صحیح نہیں ہو کیا کہیں گے ایکسٹنگ لینڈ کے پرابلمز کے لئے چاہے واسطو دوش گھر کے اندر ہو چاہے واسطو دوش گھر کے باہر ہو آس پاس کی چیزوں میں ہو یا پھر آپ کے لوٹ کی اپنی سمسیہ ہو یوٹیلیٹی سے ریلیٹڈ تو یہ سب چیزوں کے لئے کوئیشن جتنے ہیں تو سامنے اس کے کئی نہ کئی آپشن یا اس کے جواب ضرور ہوتے ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے ہر چیز سے آپ بھاگ جاؤ اور اس گھر کو بدلنے کا ہی وکلپ آپ کے پاس رہتا ہو ایسا بہت ہی کم کیس میں ہوتا ہے کہ کچھ اتنی زیادہ چیزیں وہاں پہ غلط ہو جائے کہ اس کو نکالنے کے لئے کنسلٹنٹ اور کلائنٹ کے بیچ میں ٹائم نہ ہو یعنی کہ آپ کو وہ ریزلٹ سکس منت میں اگر آپ کو سولوشن نہ ملا تو آدمی ورس کنڈیشن میں چلا جانے والا ہے تو سال بھر کے بعد آپ اس کو جواب دیتے ہو تب تک وہ رہے گا ہی نہیں ایسی اس کی کنڈیشن ہے تو اگر سمائے کا ابحاؤ ہو اور آپ کو ترنت ریزلٹ دینے کی ریسپانسیبلیٹی آپ کے سر پہ ہوتی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ہی آپشن یہ رہتے ہیں کہ آپ بدلو یا کچھ ترنت آپ اس کا وکلپ ڈھونڈو ادر وائز نائنٹی نائن پرسن کیس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طرح کے سولیوشن آپ کو وہاں پہ ضرور مل جائیں گے کوئی بھی آپ کام کرتے ہو تو اگر آپ اس کی پروڈجیک کو پروپر ویسے سمجھ کے آپ کام کرتے ہو تو پلاننگ کے ہر کام بہت اچھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی کام چھوٹا سا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو گھر میں صرف کوکنگ کرنا ہوتا ہے تو بھی اگر آپ پریپیر ہو جاتے ہو کیونکہ آج شام کو میں یہ ڈش بنانے والی ہوں اس کو میں پروفیشنل ڈھنگ سے بہت اچھے سے بنانا چاہتی ہوں اس کا سرونگ اچھے سے کروں گا تو اگر کے سارے لوگ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں بزنس کے بھی ہر کام ایسے ہوتے ہیں کہ آج آپ کو ایک پروڈجیک ملا ہے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو آپ نے سارے مال کے فینشنگ کوالٹی کی ہر چیز کے اوپر بہت دھیان رکھا اور آپ کی پروڈک مارکٹ میں آگئی تو وہ پروڈک عام آدمی سے کیونکہ آپ نے پرفیکشن کا خیال اس کی شروعات سے رکھا ہے اینڈ پہ نہیں رکھا یا بیچ میں نہیں رکھا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی گھر کو خریدنا یا کسی بھی گھر میں رہنا وہ بھی عام طور پر چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے اس میں بھی کچھ اپنی چوائس اور اپنے بجیٹ یہ دو چیزوں کو سوچنے کے علاوہ کچھ اور پرفیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ اس نیچر کے لوگ کے انصار جب آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کرتے ہو تو آپ کو جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایر سرکولیشن آپ کے مکان کو کیسے مل رہی ہے ہوا کہاں سے آ رہی ہے سن لائٹ کیسے آ رہی ہے پانی کیسے مل رہا ہے جس فائیو ایلیمنٹ کے بیس پہ یہ ارتھ ہے تو اس رول سن ریگولیشن یہاں پہ رہنے والوں کے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنے ہم اپنے ایلیمنٹ کے جتنی بھی ہم پرکروتی کے نزدیک میں ہے تو اس کا فائدہ ہمیں اپنے آپ بہت اچھا ہوگا تو واسطو جو ہے وہ ماننے کا وشے نہیں وہ صرف سمجھنے کا وشے ہے بہت اچھی بات کہی اور میرے خیال سے جو میرا آخری پرشن اس وشے کو سمیٹھتے ہوئے تھا وہ یہی تھا کہ آئیڈیالی جب ویکتی گھر لے رہا ہو تو جب ہم ایک ری کیاپ دیتے ہوئے ہم جب درشکوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور میرے خیال وہ ایکسٹیریل لینڈ میں کیا کچھ ہونا چاہیے اس کا جو ہے آپ نے ایک اتر جو دیا ہے وہ میرے خیال کافی کچھ کور کر جاتا ہے اس وشے کو سمیٹھتے ہیں یا دی اس کو سمیٹھتے وقت آپ کچھ فائنل ٹاپ فائنل ٹاٹس یا فائنل ٹپس کچھ دینا چاہتے ہوں درشکوں کو تو واسطو کے انسار ایکسٹر لینڈ کے جو بیزک دوش ہے جو ہر ایک کے لئے نقصان دے ہے اس میں ہائی ٹینشن الیکٹرکل پول مندر یا کوئی ایسے بہت سٹرانگ سپیچول پلیسمنٹ کی رچنا جو کہ گھر کے قریب پڑتی ہو کافی بڑی ہوسپیٹل ہو اگر آپ کے گھر کے قریب پڑتی ہو کچھ خاص طرح کے نرسنگ ہوم اس طرح کے واسطو دوش ہو پول سٹیشن فائر سٹیشن یا پھر گریویار یہ سب چیزوں کو بھی اتنا ہی امپورٹن واسطو میں دیا جاتا ہے جتنا گھر کی انٹرنل چیزوں میں اگر کسی وجہ سے آپ گھر ان چیزوں کے ساتھ بن چکا ہو تو آپ اس کا سلوشن کر سکتے ہو اگر آپ اگر اگر آپ کے پاس ایسے اپشن ہو کہ ان چیزوں کو آپ اگنور کر سکو تو آپ اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہو جی بہت اچھی بات پلوی جی آئیے اب درشکوں کے ایمیل اور فاکس پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ جو پہلا ایمیل میں لے رہا ہوں وہ ہمیں نروپا ما اگروال جی نے لکھا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ سارے ڈیٹ سال کے قریب ہونے والا ہے اور ابھی بھی نئے درشک جوڑ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اور نئے درشک اپنے پرشن نئے طریقے سے پوچھتے ہیں جو ہم کئی بار پرانے پچھلے انکوں میں کور کر چکے ہیں لیکن پھر بھی نئے درشکوں کی مانگ پر ان کو اپنے کارکرم میں جوڑنے کے لیے یہ پراشن میں لے رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ آئی واش اپنے پروگرام ٹی بی ایزیا ان وان اپ اپی اپی سوڈ حیبٹ ہر الگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر آدمی کی اچھی یا بری دشائیں بھی الگ الگ ہوتی ہے یہاں پہ دشاؤں کے جاننے کے کئی الگ طرح کے طریقے ہیں بیٹ کامنلی ہم آپ کے دشاؤں کو صرف آپ ہی کے سوالوں کے جانتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی نام اپنی date of birth اپنی information ہمیں جو دیتے ہیں اس کے طرح یہ تائی کیا جاتا ہے کہ کون دشاؤں سوٹیبل ہے کچھ دشاؤں سے آپ نقصان ہو سکتا ہے آپ جس پرابیٹی پرہتے ہو اس کو اس کے ساتھ ملانے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کا انسان میں کہیں نہ کہیں وہ اس پہلے اتر سے اس کا ان کا question ڈھوڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے شویتہ مینی جی نے ہمیں یہ ایمیل لکھا ہے اور شویتہ جی پوچھتی ہیں کہ hi i'm trying to buy a house can you tell me which is the best direction for the house main entrance should be facing which direction کیا کہیں گے شویتہ جی آپ کو اپنے دشاں یا کوئی بھی نیا گھر لینا ہو اور آپ کو کون سے دشاں کا گھر سوٹ کرے گا اس information کے لیے آپ کے گھر کے پریبار میں جتنے بھی لوگ ہے سب کی نام اور date of birth آپ ہمیں یہاں سے زیادہ رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ ایک ہی فیسنگ کو ڈھونڈ دیئے تو فیسنگ اور دور پوزیشن دونوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور یدی آپ کے من میں کوئی سوال ہو کوئی سجھا ہو یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ویشے پر ہمارا فاکس نمبر ہے 732 650 1112 یدی آپ سیدھا پلوی جی سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو پلوی جی کیا ہے آپ کا ایمیل آئی دی آپ مجھے میل کر سکتے ہیں چھلا وڈا پلوی at gmail dot com یا 123 واسط 123 واسط v a s t u at gmail dot com یا آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی ہمارا سمپر کر سکتے ہیں www vasth fangshui world dot us بہت اچھی بات اگلے انکھ میں درشکوں آپ سے ہوگی پھر سے ملاقات تب تک پلوی جی اور مجھے دیجے آگیا پلوی جی آئیے مل کے آگیا لیں نمسکار